ایک کہانی حصہ اکاون خدا کی خود مختاری ایوب پہلا باب تا بیالس باب ایوب کے پس منظر کو پیدائش میں خاندان کے بزرگوں کے دنوں کی طرح دیکھنا اچھا ہے اس حقیقت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دولت کا میار معیشیوں کی ملکیت میں تھا اور خروج میں موسیٰ کے زمانے کے بعد کاہنوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ خود ایوب نے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کی تھی تاہم ایوب کی کتاب کے ساتھ ہمیں یہ گوھر کرنا چاہیے کہ یہ پرانے اہدنامہ میں اسرائیلیوں کے خروج کے دنوں سے بیابان اور قرآنی دور کے ذریعے مسلسل بغاوت اور آخر کار دونوں شمال اسرائیل اور جنوبی یہودہ کے خدا کے غزب کے تحت برباد ہونے اور جلاوتنی اختیار کرنے کے بعد شاعری کی پہلی کتاب ہے ایوب کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے بچوں اور لوگوں کے لیے خدا کا انتخاب اور پیار محض تکلیفوں کا معاملہ نہیں ہے جو راستبازوں کو بھگتنا ہے بلکہ خدا کی خود مختاری اس کی حکمت اور طاقت سے کام کرتی ہے پرانا اہدنامہ اب ایوب سے شروع ہوتا ہے اور اس میں شاعری کی پانچ کتابیں شامل ہیں اور انجیل کی حقیقت کو بیان کریں گی جو مزید تفصیل کے ساتھ نبوت کی کتابوں میں موجود تھی ایک آدمی راستباز کی حیثیت سے پہچانا گیا ایوب کی کتاب ایوب کے تعرف کے ساتھ یہ کہتے ہوئے شروع ہوتی ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا وہ کامل اور راستباز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا لفظ راستباز وہاں نہیں ہے لیکن ایوب کو ایک راستباز آدمی کی شکل میں دکھایا گیا ہے جیسا کہ اب ہم دیکھیں گے ایوب کے لیے خدا کی محبت ازہاق کے لیے ابراہام کی محبت یوسف کے لیے یاکوب کی محبت اور یسو مسیح کے لیے جو سلی پر مر جائے گا خدا کی محبت ہے اور یہ مقدسوں کے لیے خدا کی محبت ہے جو صرف فضل کے ذریعے خدا کے لوگوں کے طور پر بلائے جاتے ہیں ایک شخص خدا کو قبول کرتا ہے خدا شیطان سے ایوب کا تعرف کراتا ہے اس نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راستباز آدمی جو خدا سے ڈرتا بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں اس کے بعد خدا نے ایک بار پھر یہی بات کہی ایوب یقینی طور پر اپنی زنگی میں دوسروں سے بہتر پہلو رکھتا تھا وہ اپنے بیٹوں کو ان کی ہر سالگیرہ کے موقع پر بلاتا اور انہیں پاک کرتا تھا کہ شاید انہوں نے خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو پہلے ہی ایمان کے جہدے امجد ابراہام کے ذریعے اور دعوت ایک ایسا کردار جو یسو مسیح کو ظاہر کرتا ہے کہ زنگی کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ ایوب کی اپنی راستبازی کو خدا نے راستباز کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ آدم کے گناہ کے بعد پیدا ہونے والے تمام انسان گنے گار ہیں لہذا ایوب کو خدا نے پہچانا کیونکہ خدا نے اسے فضل دیا تاکہ وہ ایسی زندگی گزار سکے اور خدا نے اس فضل کو قبول کیا جو خدا نے ایوب کی راستبازی کے طور پر اسے دیا تھا لہذا ایوب کی راستبازی خدا کی راستبازی ہے بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں اگر بائبل ایک کہانی ہے تو یہ یہاں اور کہیں اور مختلف نہیں بتا سکتی ہے لہذا یقینا کوئی بھی راستباز نہیں ہے نو جس نے خدا کے حکم کی ناممکن عطائد کے ذریعے کشتی بنائی تھی وہ بھی خدا کے فضل کی وجہ سے تھا اور یہ کہ خدا نے ابراہام کے ایمان کو اس کی راستبازی کے طور پر تسلیم کیا اور بعد میں جب ہم نے ابراہام کی زندگی کو دیکھا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابراہام کی اپنی راستبازی کبھی نہیں تھی اس کے بعد جب ابراہام خدا کے کلام پر یقین کر کے کھڑا ہونے سے کاسر رہا اور اس نے اپنی لونڈی حاجرہ کے ذریعے اسماعیل کو جنم دیا تو خدا تیرہ سال خاموش رہا اور ابراہام کے سامنے حاضر ہو اور کہا میرے حضور چلو اور کامل ہو اور خدا نے کہا کہ وہ اپنا اہد خدا اور ابراہام کے درمیان باندھتا ہے اور اپنے اہد کو ابراہام کے ساتھ چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اہد کے ذریعے ابراہام کو دیکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ابراہام کو اہد کے ذریعے دیکھیں گے یہ ابراہام کی راستبازی نہیں بلکہ خدا کی راستبازی ہے اور یہ یسو مسیح ہے جو اس راستبازی کے ذریعے آیا لہذا ایوب کو خدا کے ذریعے پہچاننے والے کی حیثیت سے ظاہر ہونے کی وجہ یہ ایوب کے عمال کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ خدا نے اسے ایسے ہی سمجھا اگر ہم صرف ایوب کی کتاب پر نگاہ ڈالے تو یہ شاید راستباز کا دکھ سہنا ہو سکتا ہے ہر آیت اور ہر باب واضح طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایوب الفاظ اور عمال میں ایک راستباز آدمی ہے لیکن ایک راستباز آدمی کی طرح نہ حق برداشت کرتا ہے پر ایوب ہم جیسا انسان ہے دوسرے لفظوں میں وہ ایک گنے گار ہے جس کے پاس خدا کے فضل کے بغیر مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہیں ایوب اور ہم وہ گنے گار ہیں جنہیں نو کی ایام میں پانی کے تفان کے فیصلے کے دوران ہی مرنا چاہیے تھا اور وہ گنے گار جنہیں صدوم اور امورہ کی آگ کے فیصلے میں مرنا چاہیے تھا ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ بائبل کی تاریخ میں کتنے کمزور گنے گار جیسا کہ ابراہم موسیٰ اور داؤگ ایلیا اور دوسرے تھے وہ اور ہم مختلف نہیں ہیں یاکوب نے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا کوئی راستباز نہیں ہے جو خدا خدا کے عہد اور فضل میں چھپے بغیر جی سکتا ہے ایوب کی راستبازی وہ راستبازی نہیں ہے جو خود ایوب میں واقع ہوئی تھی بلکہ خدا کا فضل اس کو دیا گیا تھا اور خدا نے اسے ایک راستباز کے طور پر تسلیم کیا تھا اگر ہم اس حصے سے محروم ہوں اور صرف ایوب کی افادیت کو اس کے عمال کی بنیاد پر دیکھیں اور ایوب کی طرح راستباز بننے کی طرف جائیں تو یہ غلط ہوگا ہم بھی بطور خدا کے بچے خدا کو پہچانے جا چکے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایوب کی پریشانیوں کو وجہ اور اثر کے طور پر سمجھتے ہیں جیسے اس کی دولت شیطان ایوب کے دوست اور یہاں تک کہ ایوب اس اثر کے لیے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا جس کے بارے میں بار بار پوچھا گیا تھا اور تو ہم بھی کریں گے ہم شریعت سے راستباز نہیں بن سکتے یسو نے کہا کہ نہ صرف بدکاری کا دسمانی فیل زنا ہے بلکہ جن لوگوں نے عورت کو ہوت سے دیکھا ہیں انہوں نے زنا کر لیا اور اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پڑوسی سے پیار کرو اور اپنے دشمن سے نفرت کرو پر یسو نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو سات بار نہیں بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک ماف کرنے کو کہا یہاں تک کہ یعقوب نے کہا کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروات ٹھہرا اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر پس اگر تُو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تُو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا اگر ایسا ہے تو کسی کو بھی عمل کے ذریعے راستباز نہیں کہا جا سکتا کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں بائبل میں راستبازی خدا کی طرف سے راستبازی ہے شیطان کا دفاع ایوب کے بطور راستباز آدمی اور خدا کے بچہ کی حیثیت سے خدا کے تسلیم کرنے کے برعکس شیطان یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ ایوب کی گنے گار زندگی کی بنیاد پر اس کی راستباز زندگی کی ایک وجہ ہے شیطان نے کہا کیا ایوب یوں ہی خداون سے ڈرتا ہے کیا تُو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف بار نہیں بنائی ہے تُو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بھڑ گئے ہیں شیطان کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ خدا نے اسے دنیاوی نعمتیں اتا کی جو وجہ بن گئی لہذا ایوب جس نے دنیاوی نعمتوں کو قبول کیا ایک اثر کے طور پر خدا سے ڈرتا تھا شیطان جس نے ایوب کی وجہ سے خدا سے بحث کی خدا کو ایک تجویز دی اس نے کہا پر تُو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے مو پر تیری تکفیر نا خدا نے یہ تجویز قبول کر لی لیکن اب شیطان ایوب کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ خدا کی اجازت کے اندر ہے شیطان نے خدا کی اجازت سے ایوب کے مال پر حملہ کیا اور اس کے تمام بچوں کو حلا کر دیا ایوب کا غم ناقابل برداشت تھا لیکن ایوب نے خدا کو سجدہ کیا اور اس نے اتراف کیا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا خداون کا نام مبارکو بائبل بتاتی ہے کہ ایوب نے ان باتوں میں نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا پھر شیطان نے اس کی ہڈیوں اور گوشت پر حملہ کیا اس بار اس کی بیوی نے بھی کہا کیا اب بھی تو اپنی راستی پر قائم رہے گا خدا کی تکفیر کر اور مر جا لیکن ایوب نے اب بھی کہا تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں اور اپنے لبوں سے خطا نہ کی ایوب نے دکھ سہا کیونکہ ایوب مرد خدا تھا یہ بھی ازہا کی طرح ہی دکھ سہنا ہے کیونکہ وہ ابراہام کا سب سے پیارا اکلوتا بیٹا تھا یوسف کی طرح کیونکہ وہ یاکوب کا پیارا بیٹا تھا یسو مسیح کی طرح اس لیے کہ وہ خدا کا پیارا بیٹا تھا اور مسیحیوں کی طرح جو بلائے گئے تھے کیونکہ وہ خدا کے بچے تھے ہم تکلیف کے ذریعے خدا سے زیادہ واقف ہو جاتے ہیں مسیحی جو نئے اعتنامہ کے وقتوں میں روح القجس سے معمور تھے انہوں نے مسائب کے وقت ستائش کی اور مسائب کے ساتھ زندگی گزاری تھی ایوب نے واضح طور پر اعتراف کیا کہ خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا واحد خدا ہی ہے جو بلائی اور مشکل کو لاتا ہے تاہم اہم بات یہ ہے کہ ایوب کی راست بازی صرف ابھی تک موجود ہے اب سے اس کے الفاظ کے ذریعے یہ انکشاف ہوگا کہ ایوب کی راست بازی ایوب کی خاص راست بازی نہیں ہے اور خدا کی خود مختاری جس کا اس نے اعتراف کیا تھا اس کی زندگی میں قبول کی جائے گی ایوب کے تین دوست جو ایوب کی مشکلات کے بارے میں سن کر ایوب کے پاس آئے جب انہوں نے ایوب کی دکھی حالت دیکھی تو وہ سات دن اور رات اس کے ساتھ رہے لیکن وہ ایوب سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے اور پھر وہ ایوب سے بحث کرنے لگے الیفز نے پہلے کہا کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کارڈ ڈالے گئے ہیں اور یہ نشان دہی کرتا ہے کہ ایوب کی پریشانی اس کے گناہوں کی سزا ہے اور اس نے کہا لیکن میں تو خداون کا تعلیب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا ایوب کو جلدی سے توبہ کرنے کا بتاتا ہے وہ کہہ رہا تھا کیونکہ گناہ ایک وجہ تھی اس لیے سزا نتیجہ تھا اور بلدد نے بھی کہا کیا خدا بے انصافی کرتا ہے کیا قادر مطلق عدل کا خون کرتا ہے اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہیں کی خطا کے حوالے کر دیا الیفز کی طرح وجہ اور اثر کے بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ کہہ کر ایوب کی توبہ کی تلاش کر رہا ہے تو بھی اگر تُو خدا کو خوب ڈھونتا اور قادر مطلق کے حضور منت کرتا تو اگر تُو پاک دن اور راستباز ہوتا تو وہ ضرور اب تیرے لیے بیدار ہو جاتا اور تیری راستبازی کے مسکن کو برومند کرتا اور اگرچہ تیرا آغاز چھوٹا سا تھا تو بھی تیرا انجام بہت بڑا ہوتا مزید زوفر نے بھی کہا کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے خواہ اس کا خیال نہ کرے یہ بتاتے ہوئے کہ ایک وجہ موجود ہے لہٰذا اثر ہے ایک بار پھر اس دلیل کا مرکز دونوں پچھلے دوستوں کے دفاع کی طرح ہیں ایک وجہ تھی لہٰذا ایک اثر ہے اس کے بعد ایوب کے خلاف تینوں دوستوں کی مضمت اور توبہ کی ترغیب جاری ہے آخر کار انہوں نے اپنے دلائل ختم کر دیئے کیونکہ ایوب نے اسے آخر تک ایک راستباز آدمی سمجھا اور خدا نے کہا کہ اس کے مقصد اور اثر پر مبنی دلائل درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی خود مختاری کے دائرے میں خدا کے منصوبے اور اس کی مرضی کو تسلیم اور قبول نہ کر سکے اور اس کی بجائے ہر چیز کو مقصد اور اثر کے ذریعے حل کرتے ہیں سب سے پہلے ایوب نے اپنی پیدائش کے دن پر لانت کی اور افسوس کا اظہار کیا کہ اسے نہ سکون ہے نہ کوئی وقفہ نہ آرام صرف بیچینی ہے اور ایوب نے اپنے دوستوں سے ایسی سزا کا سامنا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ایوب نے کہا اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کارڈ ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا اس نے لگاتار اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا ایوب نے خدا سے پوچھا میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا مجھے بتا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے اور کہا گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایوب نے اس کے بارے میں کتنا سوچا کہ اس نے خدا کے سامنے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی سزا کا سامنا کرے گا ایوب تیری حیبت مجھے خوف زدہ نہ کرے سے میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں کی طرف جا رہا ہے ایوب جاننا چاہتا ہے کہ اسے کیوں اس طرح مشکل اٹھانا پڑی ہے اس لیے کہ اپنے تین دوستوں کی طرح وہ وجہ اور اثر سے بچ سکے یہ حقیقت کہ وہ خدا کے ذریعے وہ شخص جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے باز رہتا ہے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اس سے انکار کرنا تھا کہ خدا نے وجہ کے بغیر نتیجہ دیا یہاں تک کہ اگر وہ اس طرح کی زندگی نہ جیس سکا لہٰذا ایوب کو یہ احساس ہوا کہ اسے جو کسرت ملی ہے وہ خدا کا خود مختار فضل ہے اور اسے تکلیفوں کو بھی قبول کرنا پڑا اگر یہ خدا کا عمل تھا جورام کے خاندان سے علیہو بن براکیل بوزی نے ایوب سے بات کی وجہ یہ تھی کہ ایوب نے خدا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو راستباز چھہر آیا علیہو ایوب سے پوچھتے ہوئے شروع کرتا ہے دیکھ میں تجھے جواب دیتا ہوں اس بات میں تو حق پر نہیں کیونکہ خدا انسان سے بڑا ہے تو کیوں اس سے جھگڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی باتوں میں کسی کا حساب نہیں دیتا علیہو نے پہلے ایوب اور خدا کے مابین فرق کا تذکرہ کیا اور پھر جب ایوب نے کہا میں صادق ہوں اور خدا نے میری حق تلفی کی ہے اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی جھوٹا ٹھہرتا ہوں گو میں بے تکثیر ہوں میرا زخم لا علاج ہے اس نے کہا کاش کے ایوب آخر تک آزمایا جاتا کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے راستباز اور شریر کا میار وجہ اور اثر پر مبنی نہیں بلک خدا پر ہے علیہو جاری رہا اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو تو اس کا کیا کرتا ہے اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور نصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا اسی لئے لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا علیہو نے مزید کہا کہ خدا تو خدا ہے اور ایوب خود ایک کمزور وجود ہے جو خدا کے فضل کے بغیر نہیں جی سکتا لہٰذا وہ خدا کے کاموں پر کیسے سوال اٹھا سکتا ہے خدا کا سوال اب سارے دلائل ختم ہو چکے ہیں جب اپنے دوستوں کے ساتھ خدا کے خلاف ایوب کا دفاع ایوب کے خلاف اس کے دوستوں کے حملے اور علیہو کا دفاع ختم ہو گیا تو خدا جو ہر چیز کی نگرانی کرتا اور دیکھتا ہے ظاہر ہوا ایوب کی التجا کا جواب دینے کے بجائے خدا نے سوالات پوچھے خدا نے کہا یہ کون ہے جو نادانی کی باتوں سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے مرد کی ماند اب اپنی کمر کس لے کیونکہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تُو مجھے بتا تُو کہا تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی تُو دانش مند ہے تو بتا خدا کی حکمت کی وضاحت کی اور پھر ایوب سے کہا کیا جو فضول حجت کرتا ہے وہ قادر مطلق سے جھگڑا کرے جو خدا سے بحث کرتا ہے وہ اس کا جواب دے ایوب کو اب احساس ہوا کہ خدا کی خودمختار وزارت سب کے لیے اچھی ہے خواہ وہ اچھی ہو یا بری یہ افہام و تفہیم کے ذریعے نہیں بلکہ خدا اور اپنے آپ میں فرق کے احساس کے ذریعے تھا ایوب نے کہا میں ناچیز ہوں میں تجھے کیا جواب دوں میں اپنا ہاتھ اپنے مو پر رکھتا ہوں اب جواب نہ دوں گا ایک بار میں بول چکا بلکہ دو بار پر اب آگے نہ بڑھوں گا یہ ایک برکت ہے مسائب سے پہلے ملکیت برکت نہیں ہے بلکہ زندگی میں خدا کو تسلیم کرنا ہی اصل برکت ہے خدا نے ایوب سے پھر پوچھا جسے اپنے وجود کا احساس ہوا لیکن اس بار خدا اور خدا کے مابین فرق کو سمجھ کر اس نے واقعے میں ایوب کے تقریباً ہوش اڑا دیئے جو تقریباً بے ہوش ہونے والا ہی تھا خدا نے کہا کیا تو میرے انصاف کو بھی باطل ٹھہرائے گا کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راز ٹھہرے یہ الفاظ درست ہیں یہ الفاظ کیا تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا تاکہ خود راز ٹھہرے اس بات کی نشاندہ ہی کرتے تھے کہ ایوب اپنے تمام آملات میں خدا کی مکمل بادشاہت کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں تھا اپنے لبوں سے اس نے کہا خداون نے دیا اور خداون نے لے لیا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں لیکن اپنی مشکل کے دوران وہ سکون سے لطف اندوز نہ ہو سکا خدا کی خود مختاری کو تسلیم کرنا خدا کی بادشاہت کا اعتراف ہے خدا کی حکمت اور طاقت کے سامنے خدا کی خود مختاری کے کاموں سے آگے ایوب کو اپنی بے وقتی کا احساس ہوا جیسا کہ علیہو نے کہا چاہے ایوب نے گناہ کیا یا راستباز تھا اس کا خدا پر کوئی اثر نہیں تھا ہم خدا کو کوئی جلال نہیں دے سکتے نہیں ہم خدا کو جو جلال دیتے ہیں وہ اس کی کوئی مدد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا خود جلال ہے ایوب کی توبہ ایوب نے آخر کار خدا کی طاقت کے سامنے توبہ کی ایوب نے ابھی تک اپنی ساری تکالیف کی وجوہات نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس نے اپنی تکالیف سے باز آوری دیکھی ہے تاہم ایوب نے اطراف کیا یہ کون ہے جو نادانی سے مسلحت پر پردہ ڈالتا ہے لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہی کہا یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہائی تجیب تھی جن کو میں جانتا نہ تھا اور اس نے اگلا اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خواہ کو راک میں توبہ کرتا ہوں ایوب کی توبہ اپنے دوستوں کے مسلسل حملوں کی جواب میں اس زد کی وجہ ہے خدا نہ کرے میں تو میرے راست چھہ رہا ہوں میں مرتے دم تک اپنی راستی ترک نہ کروں گا کیونکہ اسے خدا کی عظمت کا احساس ہوا حالانکہ صورتحال تبدیل نہیں ہوئی نیز ایوب کے تین دوست جنہوں نے شریعت کے میار کے مطابق ایوب کی مضمت کرنے کی کوشش کی خدا کی سرزنش سن کر ایوب کے پاس گئے اور اس سے اپنے لیے سوکنی قربانی پیش کرنے کو کہا اس وقت خدا نے کہا کہ وہ ان کے لیے ایوب کی دعا قبول کرے گا خدا کی کلام کے مطابق ایوب اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہے جنہوں نے شریعت کے میار کے ساتھ اس کی مستقل مضمت کی تب خدا نے ایوب کو خوشی سے قبول کیا جس نے ایوب کو راست باز کہا وہ خدا تھا اور جس نے ایوب کو قبول کیا وہ خدا تھا اور خدا نے ایوب کی تمام مشکلات کو موڑ کر ابتدا سے زیادہ برکت دی اسے دوہری برکت کو خدا کے ساتھ اس دوہری برکت کو خدا کے ساتھ گہرے تعلقات کی برکت اور روحانی فراوانی کے طور پر دیکھنا اچھا ہے جسے ایوب نے صرف اپنے کانوں سے سنا ہے اب اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے خروج کے ساتھ شروع ہو کر اور بیابان سے گزرتے ہوئے خدا کے لوگوں کو جو ابراہام کے ساتھ شروع ہوئے تھے کنان میں خدا کے ساتھ بادشاہی کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے تھی لیکن وہ مسلسل سرکشی اور بغاوت کرتے رہے اور آخر کار تباہ ہو گئے ان کی تباہی کا سبب صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق قربانی کو پیش نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بادشاہ بن کر رہتے تھے جب انہیں خدا کی خود مختاری کا اطراف کرنا چاہیے تھا اور لوگوں بچوں اور خادموں کی حیثیت سے اپنی جگہ خدا کی بطور بادشاہ خدمت کرنا چاہیے تھی تو وہ غیر قوموں اسور اور باول کے ذریعے تباہ کیے گئے اور یہ خدا ہی تھا جس نے اس تاریخ کو کنٹرول کیا پیچھے مڑنے اور توبہ کرنے کی بجائے خدا کے منتخب کردہ لوگوں کے دلوں میں غیر قوموں کے ذریعے ان کی تباہی کے بارے میں بے شمار سوالات تھے اگرچہ خدا نے ان کو راستباز بنا دیا تھا وہ اس طرح زنگی بسر کرتے گویا وہ راستباز ہیں اور مسیبت کی تباہی سے ملے لیکن پھر بھی انہوں نے احتجاج کیا کیوں خدا صادق کیوں ہلاک ہوتا ہے اور خدایہ جب صادق ہلاک ہو رہے ہیں تو تو کیوں شریروں کو استعمال کرتا ہے چنانچہ ایوب کے ذریعے جو ظاہر ہوا انہیں پتا چلا کہ جو کچھ خدا کرتا ہے وہ اچھا ہے اور نبی حبقوق یہ کہنے کے قابل تھا ہر حالت میں میں خدا سے خوش رہوں گا ایوب جو خدا کی طرف سے نیک اور بدی سے پاک ہونے کی وجہ سے سراہا گیا اپنے گناہوں سے کتے نظر دکھ سہتے یسو کو ظاہر کر رہا ہے جس نے بغیر کسی گناہ کے دکھ سہا انسانی دنیا میں رہتے ہوئے ایوب نے جو کچھ سہا یسو نے اس سے زیادہ دکھ کا سامنا کیا لیکن نہ صرف اسے لوگوں نے مسترد کیا اسے ننگا ہونے اور تھپڑ کھانے کی شرمندگی بھی اٹھائی یسو کو اس کے بھائیوں اور بہنوں نے اسی طرح رد کیا جیسے ایوب کو اس کے دوستوں اور یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی رد کیا نیز ایوب کی اپنے مضمت کرنے والے دوستوں کے لیے دعا یسو مسیح کی ان لوگوں کے لیے دعا کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے اسے سلیب پر چڑھایا تھا مزید یہ کہ ایوب نے فدیہ دینے والے کو تسلیم کیا اب ایمان اور توبہ کے ذریعے خدا کے لوگوں کو یہ پہچاننا اور اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ خدا کے سارے کام اچھے ہیں اب بائبل خدا کی عظمت کی تعریف کرتے اور اعلان کرتے ہوئے زبور کی کتاب کی طرف جائے گی کہ خدا کے لوگوں کو خدا عظیم خدا سے ڈرنا چاہیے خدا کے لوگوں کے ذریعے جو خدا سے ڈرتے ہیں انکشاف کردہ حقیقت کی کہانی جاری ہے موسیقی 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 موسیقی